بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈ آج جو آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ ملیشیا کی جو آج کی انونسمنٹ ہے اس کے مطلب شیئر کریں گے آپ کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کچھ دس پندرہ دن پہلے جو ہے ایک ویڈیو بنائی تھی آٹ پاس کے مطلب جس میں کافی بھائی جو تھے وہ ہمارے سے پوچھ بھی رہے تھے کہ آٹ پاس کب کھلیں گے کھلیں گے کہ نہیں کھلیں کھلیں ہیں کتنی فیس ہے یہ وہ اس طرح کے سوال کر رہے تھے فرنڈ جو ہم لوگوں نے پہلے آپ کو بات کی تھی آج بھی وہی بات ہے آج ملیشن گورنمنٹ نے ملیشیا کی جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک انونسمنٹ کی ہے جس میں اس نے ساری بات کو کلیر کر دی ہے سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں کہ آٹ پاس کی فیس کتنی ہے اور آٹ پاس آپ نے لگوانا کس طرح نمبر ون آٹ پاس کی جو فیس ملیشن گورنمنٹ نے تیہ کیا ہے وہ پانچ سو رنگٹ ہے صرف پانچ سو رنگٹ فیس ہے اس کی آپ نے آن لائن اپوائنٹمنٹ لینی ہے امیگریشن کی ویب سٹ پہ جائیں وہاں سے آن لائن اپوائنٹمنٹ لیں اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد اپنا پاسپورٹ چاہے آپ کے پاس نیا ہے چاہے آپ کے پاس پرانا ہے وہ لے کے امیگریشن جائیں اور وہاں سے آپ نے آٹ پاس لگوا لینا ہے اگر اس صورت میں آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی امبیسی یعنی کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی امبیسی اگر آپ انڈین ہیں تو انڈین امبیسی اگر آپ بنگلہ دیشی ہیں تو آپ بنگلہ دیشی امبیسی میں جائیں اور وہاں سے اپنا ارجنٹ پاسپورٹ جو ہے وہ بنوائیں امرجنسی پاسپورٹ بھی ان کو کہتے ہیں وہ بنوائیں بنوانے کے بعد آپ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور وہاں سے آپ اپنا آٹو بس لگوا سکتے ہیں نمبر دو جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا تھا کہ ہر بندہ فنگر نہیں کروا سکتا میں انشاءاللہ اپنی جو اگلی ویڈیو ہے اس میں آپ کو اس کا بھی پروو دوں گا ہر بندہ فنگر نہیں کروا سکتا جو ملیشیا میں بلیک لسٹ ہے جس طرح پچھلی کمپنیوں میں پرانی کمپنیاں جس طرح بلیک لسٹ ہوئی تھی اس میں اگر بلیک لسٹ ہے تو اس کے فنگر نہیں ہو سکتے اس کو واپس جانا پڑے گا اگر وہ بلیک لسٹ نہیں ہے تو آپ اپنے فنگر کروا سکتے ہو اس کی جو فیس انہوں نے فکس کی ہے وہ چار ہزار پانچ سو رنگٹ ہے اس سے اوپر ایک روپے نہیں ہے ہم لوگوں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بتایا ہے آج پھر بتا رہا ہوں چار ہزار پانچ سو رنگٹ فیس ہے وہ اپنے سٹیپ بائی سٹیپ دینی ہے سٹیپ بائی سٹیپ سے مراد یہ کہ پہلے آپ کا پانچ سو روپے جو ہے وہ جمع ہوگا امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے ڈاکومنٹس فارورڈ ہو جائیں گے امیگریشن میں سبمٹ ہو جائیں گے ان کیس اگر آپ کا کیس ریجیکٹ ہوتا ہے آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں آپ کا باس اپیل اس کی کر سکتا ہے اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو جو پانچ سو فیس آپ نے جمع کروائی ہے وہ نون ریفانڈیبل ہے مطلب کہ وہ واپسی اس کی نہیں ہے آپ کا وہ پانچ سو رنگٹ جائے ہیں اگر آپ کا کیس سبمٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگلا یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے باس کے ساتھ امیگریشن میں جاؤ گے آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوگا جس میں باس کا بھی اور آپ کا بھی اس انٹرویو کی بھی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمارا ایک دوست دے کے آیا میں انشاءاللہ اپنی اگلی نیو ویڈیو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ انٹرویو میں وہ پوچھتے کے ہیں انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ کا کیس سبمٹ ہو جائے گا اس درمیان آپ نے اپنے ساتھ کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ لازم ساتھ امیگریشن ڈیپارٹمنٹ میں لے کے جانا ہے کرونا ٹیسٹ کے بغیر آپ نہیں جا سکتے اگلی بات سٹارٹ کب ہو رہے ہیں آٹھ دسمبر سے ملیشیا امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کھر رہے ہیں آوٹ پاس کھر رہے ہیں آٹھ دسمبر سے آج ہو گیا چار طریق یعنی کہ آج سے تین دن بعد ملیشیا میں آٹھ پاس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے صرف پانچ سو رنگڈ فیس ہے کسی اجنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا آپ کو خود جانا ہوگا امیگریشن میں خود جا کے امیگریشن میں پیش ہونا ہوگا خود ہی آپ نے پیسے پیگ کرنے ہیں سارا کچھ جو ہے جو آپ کا پرسیجر ہوگا وہ خود آپ نے کرنا ہے پانچ سو رنگڈ فیسا پیگ کریں آپ اپنا آٹھ پاس لگوائیں اور واپس جائیں اس کے علاوہ جو ہے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ اجنٹ کروائیں گے ابھی اجنٹ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے وہ آپ کو کہیں گے کوئی اجنٹوں کا سی نہیں ہے صرف آپ نے خود جانا ہے بار بار آپ سے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ پھر بھی اجنٹوں کی باتوں میں آ جاتے ہو خود جائیں اپنا اور وہاں پہ جا کے اپنی فیس پیگ کریں اور آپ آٹھ پاس لیں اور واپس چلے جائیں اگلی چیز مین جو سب لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کروا لیں گے کروا لیں گے کوئی نہیں اتنا ٹائم انہوں نے دے دیا کروا لیں گے یہ سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کی غلطی ہوتی ہے کیونکہ ملیشن گورنمنٹ کا پتہ نہیں چلتا کسی ٹائم بھی کوئی بھی اننوسمنٹ کر سکتے ہیں اس لئے آپ بہتر یہ ہے کہ اگر انہوں نے اننوسمنٹ کی ہے تو آپ آٹھ دسمبر سے اپنی اپوائنٹمنٹ لینا شروع کریں جس ڈیٹ کی بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اس ڈیٹ کی اپوائنٹمنٹ لیں اور امیگریشن میں جائیں اور اپنی فی پے کریں اور واپس جائیں اب بعد یہ ہماری آٹ پاس والی جو ہے وہ کلیر ہوگی اب میں فنگرز کی طرف دوبارہ پھر آتا ہوں اس میں جو مین آگے جو چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا فنگر جو ہیں وہ صرف آپ کا باس کروا سکتا کوئی اچینٹ اس میں کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر سکتا میں آپ کے اگلی ویڈیو میں اپنے آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ پاکستانی جو ہائی کمیشن ہے اس نے بھی یہ اننوسمنٹ کی ہوئی ہے کہ فنگر صرف ان کے ہوں گے جو ملیشیا میں بلیک لسٹ نہیں ہیں یہ پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اننوسمنٹ کی ہوئی ہے اب آتے ہیں جی بوس صرف بوس آپ کا کام کروائے گا کوئی دوسرا بندہ کام نہیں کروا سکتا ملیشین امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی ایک اننوسمنٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک جب سے ہم لوگوں نے سولہ نومبر سے لے کے دو دسمبر تک سولہ نومبر کو ہم نے اننوسمنٹ سٹارٹ کی تھی یہ جو فنگرز کا پروگرم شروع کیا تھا ابھی تک ہمارے پاس رونڈ بونڈ دو ہزار ٹوٹل دو ہزار ورکر جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئے ہیں دو ہزار ورکر ریجسٹر ہوئے ہیں اس میں تقریباً ساڑھے سات سو آٹھ سو کمپنیز ہیں سوری ساڑھے چار سو کمپنیز جنہوں نے اپنے بندے ریجسٹر کروایا ہیں یہ وہ بندے ہیں جو امیگریشن میں ریجسٹر ہو چکے ہیں ان کے جو بوس ہیں وہ خود اپوائنٹمنٹ لیں گے خود جائیں گے اور خود جا کے ان کے فنگرز کروائیں گے فنگرز کے بعد ہوگا کیا ہے جب آپ کا فنگرز ہوں گے آپ کو ایک لیٹر دیا جائے گا لیٹر جو ہوگا ہے اس کے بعد اس لیٹر کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ریکارڈ امیگریشن میں آ گیا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا میڈیکل ہوگا فمیما کے لیے فمیما آپ کا ہوگا جب آپ کا میڈیکل ہو جائے گا میڈیکل ہونے کے بعد آپ کو دوبارہ ملیشیا کا ویزا مل جائے گا اور دوبارہ آپ ملیشیا میں لیگل ہو جاؤ گے جتنی بھی آپ پیچھے جتنے اوورسٹے رہے ہو جو بھی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو فیس دوبارہ گنوا دیتا ہوں پانسو رنگٹ ایک ہے پاندہ سو رنگٹ کمپاؤنڈ فیس جو ہے وہ ابھی اس میں مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ آنر جتنے بھی ہیں کمپنیوں کے مالک جتنے بھی ہیں وہ گورنمنٹ کے آگے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کمپاؤنڈ فی ہے اس کو کم کیا جائے ہم پاندہ سو رنگٹ ہی اس کو گنتے ہیں پاندہ سو رنگٹ کمپاؤنڈ فی دو ہزار پچاس رنگٹ لیوی فی اس کے بعد دو سو پچاس رنگٹ ہیں آپ کے فمی میں کی سات سو رنگٹ کی آپ کی انشورنس ہے ایک سو رنگٹ کا آپ کا پاس ہے رونڈ بار ٹوٹل جو ہے یہ چار ہزار پانسو رنگٹ بنتا ہے اس سے اباب ایک رویہ نہیں ہے یہ جو آپ نے پیک کرنے ہیں گورنمنٹ کی فیز ہے کمپنی کا جو آنر ہے بہت سے وہ آپ سے جتنے مرضی لے وہ اس پر ڈوینڈ کرتا ہے کچھ کمپنیاں اچھی ہوتی ہیں وہ نہیں لیتی جن کو ورکر کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھر پیسے نہیں لیتی ہوتی وہ صرف اور صرف اپنے ورکر ہائر کرتی ہیں اپنے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں ان کو جابز دیتی ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کمپنی کوئی بندہ آپ کو کہے گا سات ہزار کوئی چھ ہزار کوئی پانچ ہزار کوئی کتنا ٹوٹل فیز گورنمنٹ کی پنتالیسو رنگٹ ہے میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں چار ہزار پانسو رنگٹ آوٹ باس کی فیز جو ٹوٹل ہے وہ پانسو رنگٹ ہے اگر آپ بلیک لسٹ ہیں تو پھر آپ کو کمپونڈ فی پے کرنی ہوگی جتنی دیر تک آپ یہاں پر بلیک لسٹ رہے ہیں اس کی آپ کو کمپونڈ فی پے کرنی ہوگی اس کا بھی جو طریقہ کار ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگلی بات اپوائنٹمنٹ لینے کا جو طریقہ ہے میں اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا آپ اس کو تسلی سے اس میتھر کو یوز کر کے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت